بڑا کام کرنے والے دنیا میں ہمیشہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ انسان جس کا حال یہ ہو کہ وہ جو کچھ کرے اس کی قیمت معا اضافے کے وصول کرنا چاہے دوسرا انسان وہ ہے کہ وہ جو کچھ کرے اسے بھول جائے اسے اپنے کیے کا کوئی معاوزہ نہ ملے تب بھی وہ کوئی شکایت اپنے دل میں نہ لائے اس کی تسکین کا سامان یہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو مقصد میں لگائے ہوئے ہیں نہ یہ کہ اس کو اس کے عمل کا فوری معاوزہ مل رہا ہے پہلی قسم کے لوگ بھی انسان ہیں اور دوسری قسم کے لوگ بھی انسان مگر دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ظاہری صورت کے سوا دونوں میں کوئی چیز مشترک نہیں پہلی قسم کے لوگ صرف بازار چلاتے ہیں جبکہ دوسری قسم کے لوگ تاریخ بناتے ہیں یہی دوسری قسم کے لوگ انسانیت کا اصل سرمایہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ مل کر کام کریں جب اس طرح لوگ ملتے ہیں تو کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ کوئی کریڈٹ پاتا ہے اور کوئی بے کریڈٹ رہ جاتا ہے کسی کا استقبال ہوتا ہے اور کوئی دیکھتا ہے کہ وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے یہ صورت حال بالکل فطری ہے یہ فرق ہمیشہ پیش آتا ہے خواہ وہ کوئی عام تحریک ہو یا کسی پیغمبر کی تحریک ہو ایسی حالت میں متحدہ کوشش کو باقی رکھنے کی واحد قابل عمل صورت صرف یہ ہے کہ لوگ اپنے حقوق کو بھول جائیں اور صرف اپنی ذمہ داری کو یاد رکھیں اس مزاج کی ضرورت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اجتماعی جد و جہد میں کچھ لوگ بے معاوضہ رہ جاتے ہیں بلکہ اس لیے بھی ہیں کہ ملنے والا معاوضہ اکثر آدمی کے اپنے اندازے سے کم ہوتا ہے چنانچہ معاوضہ ملنے پر بھی وہی تمام شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس وقت پیدا ہوتی ہیں جبکہ سرے سے کوئی معاوضہ نہ ملا ہو بڑا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہو کہ ان کا عمل ہی ان کا معاوضہ بن جائے اپنی ذمہ داری کو بھرپور طور پر ادا کر کے ان کو وہ خوشی حاصل ہو جو کسی شخص کو اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کے کام کے نتیجے میں اس کو کوئی بہت بڑا انعام حاصل ہو جائے راز حیات مولانا وحید الدین خان